اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کرنا ڈبل پیسے حاصل کرنا فائدہ حاصل کرنا مختلف سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم پر آپ کو نظر آتا ہوگا فیس بک یوٹیوب میں دیگر جو انٹرنیٹ پر جگہ جگہ پر یہ اشتہار مختلف لوگوں کی طرف سے جن کی یہ اشتہار ریکارڈ کروا کر اور مختلف ذریعے سے ترغیب دے کر آپ کو اس بات پر قائل کیا جاتا ہے کہ اکٹیف ایکس کی اپلیکیشن انسٹال کریں پانچ دزار پیہ جمع کرائیں بیس دزار پیہ جمع کرائیں اور اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور ٹریڈنگ کریں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمائیں اکٹیف ایکس یا اس سے ملتے جلتے آن لائن ٹریڈنگ کے کروبار کے حوالے سے جتنی بھی کمپنیاں ہیں اور یہ جو کروبار کرنے کی طریقے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے آیا یہ فراد ہے یا صحیح ہے شریعت بار سے ان کی کیا حیثیت ہے آج کیسے ویڈیو میں نہائیت ہی اختصار کے ساتھ اس حوالے سے میں بات کروں گا پہلے میں آپ کو اس کا شریع حکم بتاؤں گا کہ شریعت شریع اعتبار سے یہ کروبار کس طرح کے ہیں اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کے لیے جو شریعت پر یقین نہیں رکھتے آہ یا جن کے ذریعے جن کے نزدیک شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ آہ اپنا نفع اور نقصان دیکھتے ہیں تو کیا شریعت کو ایک سائٹ پر رکھ کے آہ صرف آہ نفع اور نقصان دوسری کمپنییں جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور کیا ان کی کیا ان کے ساتھ کروبار کرنا چاہیے یہاں پر پیسے اور لگانا چاہیے اپنا سرمایہ لگانا چاہیے یا نہیں تو سب سے پہلی بات شریعت کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ آکٹی ایف ایکس پر یا اس قسم کی دوسری جو آئی کیو آپشن وغیرہ اور دوسری جو ٹریڈنگ کمپنی ہوتی ہیں یا کروبار ہوتے ہیں یہ زیادہ تر شریعت اعتبار سے ان کی حیثیت جو ہے یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کرنسی کا کروبار ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ آپ نے پیسے جمع کرنے ہیں اپنے اکاؤنٹ بنا کر یہاں پر پیسے لکنے اور پھر ان پیسوں سے آپ نے کرنسی کی خرید و فروغ کرنی ہے کرنسی کی خرید و فروغ کے حوالے کوئی شرائط ہیں مثلا ایک شرط اس کی یہ ہے کہ کرنسی جو ہے یہ بے صرف کلاتی ہے اور قبضہ اس پر ضروری ہوتا ہے اور قبضے کے بغیر قبضہ کیے بغیر اس کی خرید و فروغ جو ہے یہ درست نہیں ہوتی اسی طرح یہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں کچھ اس قسم کی شرائط لگائی جاتی ہیں جو شرائط فاسدہ کلاتی ہیں اور شرط فاسد کے ساتھ بے منعقد نہیں ہوتی بلکہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اکٹیف ایکس یا اس قسم کے دوسری کاروباری ٹریڈنگ گملیاں ہیں ان میں کم شرائے سود پر کرنسی خرید کر زیادہ شرائے سود پر فروغ کی جاتی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ ہمارے بینک سودی کا ربار کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ وہ ایک عرب پتی انسان سے ایک عرب پتی یا خرب پتی آدمی سے کم شرائے سود پر قرضہ لیتے ہیں یعنی اس کو کہتے ہیں اس سے قرض لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم اتنے آہ شرائے سود پر آپ کو قرض واپس کریں گے تو کم شرائے سود پر قرض لیتے ہیں اور وہ آگے عوام کو زیادہ شرائے سود پر دیتے ہیں مثلا کسی عرب پتی آدمی سے وہ دس ارب رپیہ پانچ فیصد شرح سود پر اٹھاتے ہیں اور آگے عوام کو وہ دس فیصد شرح سود پر دیتے ہیں تو یہ بیج میں جو پانچ فیصد بچ جاتے ہیں یہ بینک کا منافع ہوتا ہے تو یہ ٹریڈنگ کمپنیاں یہ بھی اس طرح ہی کرتی ہیں ان کا کاروبار بھی تقریباً اسی طرح سے ملتا جلتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے مفاضد ہیں جس کے ویسے علماء اکرام کا فتوہ یہ ہے کہ یہ اکٹیف ایکس اور آئی ایو آپشن اور اس قسم کی جو ٹریڈنگ کمپنیاں ہیں ان پر کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے بارحال اس کے تفصیلی فتوہ جات آپ دارلوم کراچی کے دارلوم افتاہ علماء بن دارلوم افتاہ اور دیگر جو دارلوم افتاہ ملک بر میں ہیں ان سے آپ لے سکتے ہیں یہ تو ہوگی اس کی شریح حسید ٹھیک ہے نا اب ہم اس شریح حسید کو ایک سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ کلمہ گو ہوتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی عملی زندگی میں اللہ کی بندگی سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کا بندگی کے دائرے میں نہیں سمجھتے شریعت کی حیثیت ان کے آن کوئی نہیں ہوتی بس کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لہذا وہ حلال حرام ان چیزوں سے ان بکھیڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتے تو ان کے لیے اب تھوڑی سی ذرا دوسری گفتگو کر لیتے ہیں کہ آیا شریعت کو چھوڑ کر ویسے بھی اکٹائف ایکس یا اس قسم کی ٹریڈنگ کمپنیاں یہ جو ہیں یہ آیا ان سے کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں تو اس حوالے سے بھی دیکھ لیں یہ بات ہے کہ اس قسم کی کمپنیاں جی سارا فراد ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی ان کا فراد ذرا تقنیقی ہوتا ہے یعنی یہ کوئی اس طرح کا کھلوں کھلا فراد نہیں ہوتا ہے جس طرح کا کوئی گلی محلے میں یا کوئی چلتے پھلتے کوئی نوسرباز آپ کے ساتھ کرتا ہے بلکہ ایک تقنیقی طریقے سے اور بڑے ایک پلاننگ کے ساتھ ایسا فراد آپ کے ساتھ کیے جاتا ہے کہ آپ کو پھانسا جاتا ہے پھنسایا جاتا ہے اور اس میں آپ پھنس جاتے ہیں اور آپ کے پیسہ بھی برباد ہو جاتا ہے مثلا آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ جی پچیس ہزار رپیہ یا بیس ہزار رپیہ یا پچاس ہزار رپیہ اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور اس میں ڈالیں اور آپ کا جو ہے وہ قروبار بلکہ پچیس ہزار بہت زیادہ یہ پانچ ہزار کی ترغیب دیتے ہیں کہ پانچ ہزار سے اپنا قروبار سٹارٹ کریں اب آپ ہوتا کیا ہے کہ آپ پانچ ہزار رپیہ ڈالتے ہیں پھر آپ کو پکا کرنے کے لیے پانچ ہزار رپیہ فری آپ کے اکاؤنٹ میں شو کر دیتے ہیں آپ بس وہاں تو نمبروں کی گیم ہوتی ہے نا صرف اپلکیشن ہے پیچھے سے کوئی اس کو چلا رہا ہے تو وہ پانچ ہزار آپ نے ڈالا اور وہاں پر دس ہزار شو ہو گیا آپ خوش ہو گئے جی پانچ ہزار مجھے فری میں مل گیا آپ کہہ جی آپ قروبار کریں یہاں سے یہ کرنسی کی خرید افروڈ کریں ڈالر خریدیں سستہ خریدیں مہنگا بیچیں یورو سستہ خریدیں مہنگا بیچیں یا کچھ دوسری کمپنیاں وہ کچھ تیل کا قروبار کر رہی ہیں کچھ گندم کا کر رہی ہیں کچھ کی کے بعد وہ مزید سستی ہو جائے تو اس طرح یہ سارا ایک مطلب چیز ہوتی ہے آپ کو فسا دیا جاتا ہے اور آپ کو فساگنے کے بعد وہ چیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر جو تیل اور اس قسم کی چیزیں کروبار کرتی ہیں وہ کتنے لات پر سمان اٹھائیں آپ نے ان کے پاس دس ہزار پی جمع کیا ہوا ہے وہ آپ کو سہولت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس دس ہزار پی جمع کر کے ایک لاکھ کا مال اٹھا کر آگے بھیج سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دس ہزار ان کے پاس جمع کیا اور ان کے بحاف پر آپ نے ایک لاکھ کا تیل اٹھا لیا گندم اٹھا لی کوئی اور چیز اٹھا لی اور اس کو آپ نے بیچنے کے لیے آگے مرکیٹ میں پیش کیا مرکیٹ کیا ہے بس ہوا میں ہی سب کچھ اور ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا تو آپ نے تیل ایک لاکھ کا اٹھایا اور آگے آپ نے ظاہرہ کچھ ملافع رکھ کے بیجنا ہے تو وہ وہاں پر کیا ہوا کہ تیل کی قیمت کم ہو گئی یا گندم کی یا جو بھی چیز تھی جو لاٹ آپ نے اٹھائی تو اس کی قیمت کم ہو گی جیسے جیسے قیمت کم ہوتی جاتی ہے آپ کی دلکل کے دلکل جو ہے تیز ہو جاتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں قیمت کم ہوتے ہوتے مثلا سور پہ قیمت تھی تو انہیں نانوے پہ آگئی اٹھانوے پہ آگئی پچانوے پہ آگئی جب پچانوے پہ آتی ہے تو آپ کی وہ جو جس پہ آپ نے پیسے لگائے ہوتے اپنی وہ آپ کو وارننگ دینا شروع کر دیتی ہے کہ مزید پیسے جمع کرائیں مزید پیسے جمع کرائیں ورنہ ہم یہ جو ہم نے ایک کیا ہوا ہے نا اس کو یہی پر روک دیں گے اور آپ کے وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے تو آپ مزید پیسے جمع کرواتے ہیں وہ پھر دو چار دن کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں اگر آپ مزید نہیں جمع کراتے تو قیمت جو ہے وہ آہ زائرہ ایک لاکھ سے انہانوے آزار اٹھانوے آزار پچانوے آزار کرتے کرتے اکانوے آزار جب نوے آزار آ جاتی ہے پہ آتی ہے تو وہ اس معاملے کو وہی پر ختم کر دیتے ہیں اور انہوں نے تو آپ کو لاکھ دیا تھا لیکن آپ کے ان کے پاس کیا تھے دس آزار جمع تھے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دس آزار جو آپ کے وہ کٹ لیتے ہو کہتے ہیں دس آزار نقصان ہو گیا چونکہ آپ نے لاکھ میں خریدی تھی نوے آزار قیمت ہو گی تو آپ کے دس لاکھ روپے اس طرح زائے ہو جاتے ہیں اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر انسان جو ہے وہ ایک آہ لالچی ہوتا ہے وہ رات و رات امیر بننا چاہتا ہے کوئی میرت نہیں کرنا چاہتا ہے بس کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوا بس موبائل پہ ہی لاکھوں کو مالوں کروڑوں کو مالوں کروڑوں پتی بن جاؤں تو وہ پھر مزید پیسے لگاتا ہے تو اس طرح یہ ایک انیس کے اندر ایک ٹیسٹ پائے جاتا ہے جوئے کا تو وہ اس کی لط میں انسان جو ہے وہ پھنس جاتا ہے تو اس طرح پیسے ضائع ہوتے رہتے ہیں یہ کمپنیاں کچھ بھی نہیں یہ کہیں پر ریگولیٹ بھی نہیں ہوتی کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو کہیں کسی ادارے کے پاس کسی اتھرٹی کے پاس ریگولیٹ ہوتی ہیں تو وہ ان کا سالانہ حساب کتاب کرتے ہیں تو سالانہ جو ریپورٹیں آتی ہیں ان میں ان سے یہ پتہ چلتا ہے یعنی جو کمپنیاں بقاعدہ ریگولیٹ ہیں جہاں پر ان کی جو ریپورٹ آتی ہے اس کے مطابق ایک کمپنی کی ریپورٹ آئی پتہ چلا کہ یہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو سال میں جتنے لاکھ افراد نے قروبار کیا تو کتنے فیصد لوگوں کو فائدہ ہوا تو پتہ چلا جی چھانوے چھاسی فیصد لوگوں کو نقصان ہوا صرف چودہ فیصد لوگوں کو فائدہ ہوا ایک اور کمپنی اس کی ریپورٹ جب سامنے آئی تو پتہ چلا جی کوئی بہتر فیصد لوگوں کو نقصان ہوا باقی جو ہے وہ ستائیس ستائیس فیصد لوگوں کو زیادہ لوگوں کو یہاں پر نقصان ہی ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے یہ سب ایک لوگوں کو اور یہ ساری کمپنیاں کہاں پر ہوتی ہیں یہ ایشیا میں جو غریب ممالک ہیں اور خاص طور پر ایسے ممالک پاکستان ہندوستان افغانستان بنگلہ دیش برما اس خطے کے وہ ممالک جہاں پر تعلیم کی کمی ہے جہاں پر لوگوں کے اندر شعور کی کمی ہے جو ٹکنالوجی سے لوگ واقف نہیں ہیں اتنے زیادہ اور جن کے اندر ایک لالچ بائی جاتی ہے جو بیٹھے بیٹھے امیر بننا چاہتے ہیں کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے کوئی اپنی اقدر نہیں لڑانا چاہتے کوئی تحقیق نہیں کرنا چاہتے تو ایسے جگہوں پر یہ کمپنیاں اپنے ایڈ چلاتی ہیں یوٹیوب پر اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے مسلسل اور ہر ویڈیو میں اور ہر جگہ پر اکٹا ایفیکس کا ایڈ آ جاتا ہے کوئی بھی آپ فیس بک کھولتے ہیں یوٹیوب کھولتے ہیں ہر جگہ پر یہ ایڈ چل رہا ہوتا ہے یہ لاکھوں روپے نہیں بلکہ کروڑوں روپے اگر ایڈ پر لگا رہے ہیں تو اپنی جیب سے نہیں لگا رہے ہیں یہ آپ سے ہی کماتے ہیں دس ہزار بندہ اکاؤنٹ بناتا ہے پانچ پانچ ہزار روپے جمع کرتا ہے مینہ دو مینے چھ مینے کے بعد اس کے پیسے ڈوب جاتے ہیں اور وہ پھر مایوس ہو کر نکل جاتا ہے اتنی دیر میں پیچھے ایڈ اور چل رہا ہوتا ہے دس ہزار بندہ اور نئے اکاؤنٹ بنا لیتا ہے وہ جتنی دیر میں وہاں سے تنگ آ کر اپنے پیسے ڈبو کر نکل رہے ہیں اتنے پیچھے سے بیس ہزار بندہ اور اکاؤنٹ بنا لیتا ہے اور یہ سرکل اسی طرح چل رہا ہے لاکھوں کروڑوں روپے وہ کمارے ہیں اس میں سے چند ایک لاکھ روپے آئی یوٹیوب والوں کو دیکھ کر ایڈ بھی چل رہا ہے مسلسل اور ان کا کام بھی ہو رہا ہے اور عوام یہاں کے لوٹی جا رہی ہے اس لیے برائے مہربانی اکٹی ایف ایکس ہو یا اس قسم کی جو کمپنیاں ان کے ساتھ ان پہ کوئی اکاؤنٹ نہ بنائیں سب فراد ہے دوکھا ہے شریعت بار سے بھی نجائز اور حرام ہے اپنے آپ کو بچائیں دوسروں کو بچائیں یہ رہنمائی دینا آپ کو ضروری تھا میں نے سمجھا میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا کر آپ کو اس بارے میں بتا دیں کچھ لوگ سوال بھی کر رہے تھے پوچھ بھی رہے تھے تو امید ہے کہ بات آپ پر واضح ہوگی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ